تریکٹ لائیو گفتگو کر آئے میں دو منٹوں دنو سے الڈا کر کے بتاؤں گا کہ کل کے کانگریسی ملنوں میں اور اس میں کچھ فرق نہیں جمعیت علماء ہند کا جو کل کا ایجنڈا تھا آج وہی ایجنڈا پاکستان کے اندر ہندوں کی خوشنودی کے لیے کشمیریوں کا گھلہ تبانے کے لیے یہ شخص لے کے آگیا جب تحریکِ آزادی پاکستان چل رہی تھی تو اس وقت کی ان کے بڑوں نے تو اپنا وزن کانگریس کے پلڑے میں ڈالا تھا اور اکھنٹ بھارت کا نارہ لگایا تھا اور اقبال کو یہ شکوا کرنا پڑ گیا اور آج بھی وہ کلیاتیں اقبال میں موجود ہیں اجم حنوز نداند رموز دین ورنہ زید دیوبند حسین احمد اینچے بلعجبیز سرود بر ممبر کے ملت از وطنس چے بے خبر از مقام محمد عربیز با مصطفی برسان خیش را کہ دینِ ہماعوز گربولہ رسیدی تمام بحبولہ بیز یہ آج بھی ہمارے قومی شائر کے دیوان کے اندر موجود ہے تو کل جو اقبال کو شکوا تھا صدوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بریمن ہو گئیں تو کتنے سالوں کے بعد جب پھر آزادی کا موڑ آیا تو آج پھر یہ مودی کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں دیکھو مظفرہ بار جا کے تقریر کر رہا ہے کشمیریوں کے لئے حق میں کیا مودی کو جواب سکھاتا ہے کہ اگر مودی نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے تو کیا ہم نے بھی تو فاتا پہ کر لیا کیا فاتا کی پاکستان کے ساتھ وہ ایسیت ہے جو مقبوضہ کشمیر کی انڈیا کے ساتھ ہے تو ہر لحاظ سے یہ اس ملت کے لئے ملک کے لئے یہ نقصان دے لوگ ہیں یہ فضل الرامان تو وہی فضل اللہ ہے یہ الانسار انسار الاسلام تو وہی طالبان ہیں یہی فضل الرامان ہے جس نے منار پاکستان کے جلسے پر پرویل مشرف کی دور سے پہلے یہ کھڑے ہو کر نارا لگایا تھا کہ مستقبل کی حکمران طالبان طالبان میں اپنے کانوں سے یہ نارا سن رہا تھا تو یہ تو صرف وہ گیٹ اپ بدل کے خاکی کپڑے پہن کے آگئے ہیں پہلے اس شخص کی صلاحیت ایسی ہے کہ پہلے یہی شخص ایک مو سے جمہوریت کی چوسنی سے اقتدار چوستا رہا اب دوسرے طرف فضل اللہ کی حیثیت سے نفاذ شریعت سے دھر مفادات چوسنا چاہتا ہے اور حکومت کو چاہیے تھا اگر نہیں تھا تو حکومت واضح طور پر اس حیثیت سے اپنا موقف واضح کرے کہ جب یہ تکرا رہا ہے تو کیوں اس کو کھلی چٹی دی گئی ہے کہ میڈیا پر روزانہ ہی اپنا موقف گھڑا ہوا پیش کر رہے تاکہ قوم کا حافظہ جو پہلے ہی کمزور ہے انہیں بھول جائے کہ ان کے فراد کتنے ہیں اور انہوں نے پہلے صوبے کے اندر جب ان کو اقتدار ملا تھا تو کیا کیا تھا یہی تو وہ مللہ فضل الرحمن ہے کہ جس وقت نواز شریف بھولی کے جلسے میں کراچی میں کہہ رہا تھا کہ رحمان اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں تو اس وقت کیوں نہ ایمان جاگا اس مللہ کا جو کہتا کہ تم کفر کر رہے ہو کہ رحمان اور بھگوان میں فرق کے لیے تو پاکستان بنایا گیا کہاں زہرت مر گئی تھی ان مللہوں کی وہی بلاول جو اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ تو وہی ہے جس نے دیوی کو پوجا جو بل یقین کفر و شرک ہے تو وہاں اس کی زہرت کیوں جوش ماری آج علی بابا ہے اور چالیس چور اس کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ پھر اپنے آپ کو دودھ میں دھلا ہوا قرار دے کر اقتدار کی کرسی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے حافظے کمزور نہیں اگر کسی کو شوق ہے فضل الرحمان سے میری ڈائریکٹ لائیو گفتگو کرائے میں دو منٹوں میں اسے ہلڈا کر کے بتاؤں گا کہ کل کے کانگریسی مللہ ہوئے اور اس میں